بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بیسٹ مائی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی مسالہ یعنی کہ فیش مسالہ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے زیرہ لیا ہے دو ٹیبل سپون اجوائن لی ہے ایک ٹیبل سپون اور خوشک دنیا لیا ہے ترین ٹیبل سپون یہ ہم پانچ کلو مچھلی کے لیے مسالہ بنا رہے ہیں ایک پین لیں گے اور ان چیزوں کو ڈرائی روست کر لیں گے بالکل لو فلیم پہ ان کو ڈرائی روست کریں گے مسالے جلنے نہیں چاہیے اور تھرٹی سیکنڈ تو ون منٹ تقریبا ہم ان کو بس ڈرائی روست کریں گے اور ان کی اچھی سی خوشبو آنے تک ہم ان کو ڈرائی روست کریں گے بہت ہی مزے کا مچھلی مسالہ بنتا ہے اور اس کو آپ بنا کر آپ کسی بھی بوٹل میں ایٹ آئٹ بوٹل میں ڈال کر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور پورا سال استعمال کر سکتے ہیں تو مسالے ہمارے ڈرائی روست ہو چکے ہیں اور ان کو اپ سائٹ پہ راکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے حلدی لی ہے ہم نے ڈیٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی مرچلی ہے دو ٹیبل سپون اور کٹی ہوئی مرچلی ہے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے دو ٹیبل سپون پسہ ہوا گرم مسالہ ہے ہمارے پاس اور نمک لیا ہے ایک ٹی سپون کیونکہ مچھلی کو آر ریڈی نمک لگا ہوتا ہے تو مسالے میں میں نے تھوڑا نمک ڈالا ہے یہ ہمارے پاس فوڈ کلر ہے جو بریانی میں ڈالتے ہیں آپ چاہے تو یلو فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپشنل ہے تو یہ جو ہم نے مسالے ڈرائی روست کیے تھے وہ تھٹے ہو چکے ہیں اب ان کو ایک مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور ان کو جو ہے ہم دردرا سا کوٹ لیں گے آپ چاہے تو ان کو کنڈی ڈنڈے سے بھی کوٹ سکتے ہیں تو ہلکا سا بس میں نے دردرا کیا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا اور اب ہم اس میں باقی مسالے شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے مرچیں اور چاٹ مسالہ شامل کریں گے گرم مسالہ شامل کریں گے گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا خوشبودار ہمارا گرم مسالہ ہے اور حلدی پاورڈر شامل کریں گے اور فوٹ کلر بھی شامل کر دیں گے آپ چاہے تو فوٹ کلر شامل کریں اگر آپ کی برزی نہ ہو تو آپ نہ شامل کریں یہ ہمارے پاس خوشک میتھی ہے یعنی کہ کسوری میتھی یہ بھی ہم اچھی طرح سے صاف کر لی ہے اور میں اس کو بزار سے نہیں خریدتی بلکہ اس کو میں گھر پر خوشک کر کے رکھتی ہوں جب میتھی کا موسم ہوتا ہے تو میتھی کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں اس کو خوشک کر کے رکھ لیتی ہوں اور سارا سال استعمال کرتی ہوں اور اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب بھی آپ کو مچھلی بنانی ہو فرائے کرنی ہو تو آپ اس میں سے دو سے ڈائی ٹیبل سپون جو ہے مسالہ آپ ڈال لیں اور آپ کی بہترین مچھلی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کو یہ ٹائٹ بوتل میں ڈال کر رکھ لیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ نکالیں اور استعمال کریں اور یہ مسالہ جو ہے بزار کے مسالے سے بہت ہی مزے کا ہے کیونکہ اس میں ہم نے سارے خالص اجزاء ڈال لے ہیں اور جو لہوری فرائیڈ فش بنتی ہے یہ اس کے لئے مسالہ ہے تو آپ بھی اس کو بنائیے اور انجوائے کیجئے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے